محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبار ہے آپ کا ایم بی نیوز کی اسٹوڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز کی فٹا فٹ خبریں گہرے سمندر میں پھسے بھٹکل کے چوبیس ماہری گیروں کا کوشٹ گارڈ نے کیا رسکیو انجن کے خرابی کی وجہ سے نہیں لوٹ سکے تھے واپس بینگلور تشدد کے الزام میں قریب چار سو افراد کو اب تک سینٹرل کرائم برانچ نے کیا ہے گریفتار دو سو پیسٹھ ملزمین کے خلاف یو اے پی اے کے تحت درج کیا گیا ہے مقدمہ گریفتار افراد کی قانونی مدد کے لئے وکلا کی تنظیم سیکولر ایڈوکیٹس فرنٹ نے اٹھایا بیڑا یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کرنے کو قرار دیا غلط بینگلور تشدد کے الزام میں گریفتار شدہ افراد کے متعلقین نے ہائی کورٹ میں داخل کی مفاد عام ماں کی عرضی عرضی میں معاملے کی سی بی آئی جانچ کا کیا گیا مطالبہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت اور محکمہ پولیس کو جاری کیا نوٹس کورونا کے ختم ہونے کی غلط فہمی میں نہ رہے ریاستی حکومت حکومت کو ابھی بھی نظام صحت پر مکمل توجہ دینے کی ہے ضرورت صدارہ میاں نے حکومت کو دیا مشورہ سیکولر کے علم بردار سومی اگنی ویش کا ہوا انتقال فرقہ پرستی کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہے جنگ آپسی بھائی چارگی کو فروغ دینے کی ہمیشہ کی کوشش سونیا گاندھی نے کانگریس میں کیا بڑا رد و بدل غلام نبی آزاد سمیت پانچ جنرل سیکریٹری آہدے سے کیے گئے برطرف دہلی میں ریلوے لائن کے اعتراف کی جھوگی جھوپڑیوں کو ہٹائے جانے کے فیصلے کے خلاف کانگریس نے نظر سانی کی داخل کی عرضی کہا متبادل جگہ دیئے بغیر جھوپڑیوں کو نہیں کیا جانا چاہیے ویران ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں روزانہ درج کیا جا رہا ہے اضافہ برطے معاملات کے ساتھ اکتوبر کے پہلے ہفتے امریکہ کو پیچھے چھوپ پہلے نمبر پر آ سکتا ہے ہندوستان اسٹڈی ریپورٹ کا دعویٰ اور ناچل پردیش سے لاپتہ ہونے والے پانچ نوجوانوں کو چینی فوج نے ہندوستان کے کیا حوالے چین کے اقدام کو کشیدگی کے خاتمے کے لیے مانا جا رہا ہے کافی اہم محرین نے بھی اختیار کی امارات کی راہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا کیا اعلان آج سے افغان حکومت اور تالیبان میں براہ راست مذاکرات کا سلسلہ ہوا شروع افغانستان میں قیام امن کے لیے کسی نتیجہ پر پہنچنا ایک پیچیدہ معاملہ ماہرین کا اظہار خیال کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نہیں سرخیوں کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ